آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے یہاں تشریف لانے کے لیے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ حج فالسی جو ہے دوزار تئیس جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس حوالے سے میں نے آپ کو یہاں تکلیف دی ابھی گائیڈ لائنز کا ہمیں انتظار ہے جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق ایک دو دن میں جو ہیں گائیڈ لائنز بھی آ جائیں گی کچھ چیزوں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے جس کے لیے ہم منسٹری کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ جس پرپس کے لیے لوگ جاتے ہیں حج پہ وہ تو ایک الگی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس میں جو وی آئی پی کلچر تھا یہ وی آئی پی کلچر ختم کیا آج کی گورنمنٹ نے اس کے لیے میں اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں جیسے کوٹا ہوتا ہے پرائی منسٹر کا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے اس کی اسی طرح منارٹی جو منسٹر سے ان کے ہوتا ہے ایمپیز کا کوٹا ہوتا ہے تو وہ ختم کر کے عام لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھی جو ہے راحت ہے مجھے لگتا ہے تقریباً اس سے پانچ ہزار جو ہیں پانچ سو کی پانچ سو توٹل نہیں ہے تو اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہے تو یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں اسے مزید جہاں تک جمہور کشمیر کا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا جاؤں گی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ڈسٹیبیوشن ہوتا ہے اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے باقی سٹیٹس میں ہوتا ہے ہج کمیٹی آف انڈیا کرتی ہے اس کا آپ کو معلوم ہوگا ہاں اسی طرح ہمارا جو ہے بین مسلم میجارٹی سٹیٹ اس میں ہمیں کچھ ایڈیشنل کوٹا مل جاتا ہے اگر جنرلی دیکھا جائے تو تقریباً چھ ایک ہزار تک جائے گا پھر اگر اس کو ایڈ کیا جائے تو دو ہزار تک جائے گا لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم دس ہزار کی فگر کراس کریں گے انشاءاللہ اس ساتھ خوڑی بہت چینجز ہیں اس میں ایک تو یہ چینج ہے جو انہوں نے نئی چیز انٹیجوز کیا ہے اس پالیسی میں پہل کچھ چیزیں میں آپ کو بتا لینا چاہوں گی اپنے ساتھیوں کو جب آل آور انڈیا سے بلائے گئے تھے یہ چیئر پرسنز اور آفیسز بلائے گئے تھے وہاں پر اپنے اپنے سجیشنز رکھنے کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا سجیشنز رکھے لیکن جو کچھ تبجیلی تھوڑی بہت آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک تبجیلی تو یہ آئی ہے کہ جیسے فر ایک زیمپل کسی لیڈی نے اگر حج نہ کیا ہو اور اس کے حضبن نے حج کمیٹی آف انڈیا کے تھوڑ حج کیا ہو نوملی جو لوگ حج کمیٹی آف انڈیا کے تھوڑ حج کرتے ہیں ان کو دوبارہ حج کرنے کی اجازت پرائیوٹلی وہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے اس حلسلے سے نہیں کر سکتے لیکن اگر وائف نے نہ کیا ہو تو اس کو حضبن جو ہے جا سکتا ہے محرم جس کو کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے انہوں نے کیا ہے اس چیز کو ریلیکس کیا ہوا ہے اگر وہ اکیلے بھی جانا چاہے سو یہ وہ ہے کہ اگر کسی لیڈی کے حضبن نے کیا ہے لیکن وائف نے نہیں کیا ہے وائف جانا چاہتی ہے تو نوملی تو حج کمیٹی آف انڈیا اس کو ایلو نہیں کرے گی لیکن اگر عورت نے نہیں کیا ہے تو حضبن بھی جا سکتا ہے بھائی بھی محرم جو ہے وہ جا سکتا ہے ایڈیشنل چارج ایڈیشنل ایڈیشنل تھوڑے ایڈیشنل چارج دینے پڑیں گے کتنے دینے پڑیں گے وہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے نومنل ہوگا جو بھی ہوگا نومنل ہوگا اس کے بعد آن لائن کیا ہے انہوں نے ایپلیکیشنز کو آپ کو پتہ ہے پہلے جو فیس ہوا کرتی تھی 300 لیا جاتا تھا نوملی آج انہوں نے فری آف کاسٹ کیا ہے اور آپ کے تھوڑ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے آن لائن فارم برنے میں تو آپ جو ہے یہاں سے بھی کلیکشن کر سکتے ہیں ہج ہاؤس سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں تو اور کوئی فیس برنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پہلے 300 روپیز برتے تھے اس کے بعد جیسے پہلے جو عورتیں تھیں ان کے لئے ساتھ ضروری تھا کہ کوئی مرد جائے ہزبنڈ بائی جو وہ جائے لیکن آپ پنتالیس سال ایج جو ہے اسے اوپر اگر عورتیں گروپ میں جانا چاہتی ہیں تو وہ چار عورتوں کا گروپ جو ہے وہ جا سکتا ہے ایس گروپ بھی وہ جا سکتی ہیں تو کسی محرم کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایک تبدیلی آئی ہے اس میں ایک ویب سائٹ ہے جو کہ یہاں شیئر کریں گے اور میں اپنے چوٹر پہ بھی ڈال دوں گی اس میں آپ اسے فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جو تاریخ جو ہے آئی تنگ وہ دس تاریخ ہے ٹینتھ مارچ تو اس لئے لوگوں کو جو ہے اس میں کرنا چاہئے ساتھ میں اگر کسی کو پاسپورٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہمارے آفیسرز یہاں ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں گے اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے پاسپورٹ کا ایکسپائر ہی ہو کسی کا ایکسپائر ہوتا ہے کسی کا رکا ہوتا ہے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں ویریفکیشن کیلئے ہوتا ہے یا کسی کی ڈیٹ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہمارے آفیسرز یہاں پہ ہی وہ یہاں آ سکتے ہیں ان کی مدد یہاں پہ ہو سکتی ہے ہاں اب یہاں پہ کچھ پیارٹیز ہیں جو سب سے نمبر ون پیارٹی جو ہے جو ستر سال سے اوپر ہو آپ کو یاد ہوگا بلاسٹیئر کووڈ کی وجہ سے ایج کا کچھ ایشو تھا کیا کیا ایج تھی کس تک جا سکتے تھے سکٹی تا لیکن اس باری جو ہے آن لیمٹیڈ ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر سیونٹی اب ہو ان کو فرسٹ پیارٹیز نہیں چاہیے اس میں قرآن نہیں ہوتا ہے اس کے بعد نمبر دو جو ہے سیکنڈ لیسٹ میں جو آتا ہے وہ لے گی زاتی پھر جس کا محرم نہ ہو سات اس کو نمبر سیکنڈ پیارٹی ویڈاٹ قرآن ہوگا then comes the journal category تو اس طرح سے کٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو پہلے آپ کو پیسہ دینا پڑتا تھا پرائیویٹ لابرٹ جانا پڑتا تھا ٹیسٹ کے لیے اب مجھے لگتا ہے آپ نے جو کیا ہوگا ویکسینیشن وہ سیٹیفکیٹ جو ہوگی بیلڈ ہوگی اسے مزید بھی اگر کچھ ہوگا تو گورمنٹ کے تھو ہو جائے گا آپ کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آٹی پی سی آپ کو پتا ہے کوویٹ کے ریلیٹڈ ہے اگر کرنا پڑا تو وہ فیسیلیٹی آپ کو گورمنٹ پروائیڈ کرے گی ایک اور چیز آپ کو بتا دوں میں آپ کو کی ہم نے کچھ ایشیوز ریز کی ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن پرپس کیا ہے پرپس یہ تھا جو ہم نے منسٹری کے سامنے بھی بات رکھنے کی کوشش کی ہمارے یہاں جو ہے میں جمہو کشمیر کی بات کروں گی تو پچھلے تین سال تک نہ کوئی کمیٹری تھی نہ کوئی چیئر پرسن تھا آپ کا پتا ہوگا کہ تین سال کے بعد جو ہے یہ پروسس شروع ہوا تو میں اور میرے جو ساتھی ہیں انکلیوڈنگ آور آفیسرز ہم نے اپنے طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی